ہمارا لیسن ہے لرننگ ٹو سپیک یعنی بولنا سیکھو تو جب دو لوگ آپس میں بولتے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی جو ہے آپ زبان میں بات کریں انگلیش میں تو لیکن سب سے پہلے السلام علیکم کریں گے جس کا معنی ہوتا ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر اور پھر ہم انگلیش میں کہیں گے ہاو آر یو ہاو کا معنی ہوتا ہے کیسے آر ہو اور یو تم اردو میں ہم آپ کا کہتے ہیں لیکن انگلیش میں اس کے لیے یو استعمال ہوتا ہے سننے والا جواب دیکھا والیکم السلام وہ بھی آپ کے اوپر سلامتی بھیجے گا کیونکہ آپ نے اس کے اوپر سلامتی بھیجی وہ بھی آپ کے اوپر سلامتی بھیجے گا اور پھر وہ کہے گا آئی ایم فائن آئی ایم فائن میں خیریت سے ہوں آئی کا معنی ہوتا ہے میں ایم جو ہے آئی کے ساتھ ایم لگتا ہے اور خیریت فائن اور اس کے جواب میں پھر وہ کہے گا تھینک یو کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا حال چال پوچھا تو یہ دو لوگ جو ہیں آپس میں بول چال کرتے ہیں ہاو آر یو سننے والا بولنے والا کہتا ہے آئی ایم فائن دوسرا یہ جواب دیتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک انورٹیڈ کاما ڈال کے اس کے بعد ایم لکھا ہے تو شورٹ ہینڈ میں یہ گائب ہو جاتا ہے یہ کیا ہیں کریونز آپ سب کریونز استعمال کرتے ہوں گے کلورنگ پینسلز ان کو کہتے ہیں تو اصل میں ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کریونز مانگ رہا ہے تو وہ کہتا ہے تو پلیز حسن پیدا کرتا ہے کڑ کا معنی ہوتا ہے میں سکتا ہوں میں پلیز کہتے ہیں برائی مہربانی لینا آپ کی اور رنگدار پینسلز کیا میں آپ کی پینسلز لے سکتا ہوں شور ہیر دی آر شور کا معنی ہوتا ہے بے شک یقینا ہیر دی آر یہاں یہ پینسلز رکھی ہیں آپ بلکل ان کو لے سکتے ہیں یعنی آپ بلا تکلف ان کو لے سکتے ہیں اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے thank you very much thank you کا معنی ہوتا ہے شکریہ آپ کا اور very much بہت زیادہ جب ہم کسی سے جو ہے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم اس کا شکریہ دا کرتے ہیں اور کہتے ہیں thank you very much آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور پھر ہم اگلا بندہ کہتا ہے you are welcome یعنی آپ کو جب بھی کوئی ضرورت ہو تو آپ بلا تکلف میرے سے چیز مانگ سکتے ہیں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں تو you آپ کا you کے ساتھ r لگتا ہے اور welcome کا معنی ہوتا ہے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب